بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہنچنے والے مہاجرین کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے ان جزائر کے مقامی سیاستدانوں نے مرکزی حکومت سے مزید وسائل مہیا کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اتنی زیادہ تعداد میں پہنچنے والے مہاجرین سے مناسب انداز میں نبٹا جا سکے اور انہیں رہائش وغیرہ کی سہولتیں مہیا کی جا سکیں ویسے تو کرونا کو آغاز سے ہی نظام تنفس کا مرض قرار دیا جا رہا ہے مگر ماہرین کو کئی ماہ سے شبہ تھا کہ یہ بیماری آنکھوں کو بھی متاثر کرتی ہے اور اب اس حوالے سے مزید براہ راز شواہی سامنے آئے ہیں یہ دریافت چائنہ سے تعلق رکھنے والی ایک مریضہ میں ہوئی ہے جس میں کرونا سے صحتیابی کے فوراں بعد آنکھوں کے دائمی موتیا کا مرض ہو گیا تھا خاتون کے ڈاکٹر نے موتیا کے علاج کے لیے سرجری کی اور آنکھوں کے ٹیشوز کے معاینے سے ان میں کرونا کی موجودگی کا انکشاف ہوا ٹی بی میکزین جنرل جاما آپٹمالوجی کے آن لائن اڈیشن میں شائع تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اس کیسے ثبوت ملتا ہے کہ کرونا نظام تنفس کے ساتھ آنکھوں کے ٹیشوز کو بھی متاثر کر سکتا ہے جنرل ہاسپیٹل سینٹرل تھیٹر کمان کے ماہرین کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہفتے میں اس خاتون کی ایک آنکھ میں تکلیف اور بنائی ختم ہونے لگی تھی جبکہ دوسری آنکھ میں کچھ دنوال ایسا ہوا ماہرین نے بتایا کہ ان نمونوں کے ٹیسٹوں سے شواہد ملے ہیں کہ کرونا نے آنکھوں کے ٹیشوز پر بھی حملہ کیا تھا انفیکشن ڈیزیز آف امریکہ کے ایک ترجمان ڈاکٹر آرون گیاد کے مطابق یہ شبہ پہلے ہی کیا جا رہا تھا کہ آنکھوں کا بیرونی اور اندرونی حصہ کرونا کا ایک ذریعہ بنتا ہے انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ تیوی عملے کو اپنی آنکھوں کے تحفظ کے لیے چشمیں یا فیس شیلڈ کے استعمال کی ہدایت کی جاتی ہے بھارت اور اسرائیل نے مشترکے طور پر کرونا کی وبا کی تشکیز کے لیے ایک ایسی ڈیوائس تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو صرف تیس سیکن میں کرونا کی موجودگی کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ ڈیوائس آئندہ چند ایامیں بڑے پیمانے پر استعمال میں لائی جائے گی یہ ڈیوائس نانو سینٹ ٹیکنالوجی کمپنی کے تعاون سے تیار کی گئی ہے یہ آلہ صرف تیس سیکن میں کرونا کے مریض کا پتہ چلانے کی صلاحیت کا حامل ہو گیا جس کی مدد سے دونوں ملکوں میں کرونا کے مریضوں کی تشکیز میں غیرممولی مدد ملے گی چند دنوں میں دونوں ممالک یہ ڈیوائس استعمال کرنا شروع کر دیں گے چائنہ کے ساحلی شہر چنگ ڈو میں کرونا کے چند کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد محکمہ صحت نے صرف پانچ دن میں نو لاکھ کرونا ٹیسٹ کرانے کا اعلان کر دیا ہے چائنہ میں کئی ماہ بعد مختصر مدد میں اتنے بڑے پیمانے پر ٹیسٹ ہوں گے مذکورہ شہر کی آبادی چورانویں لاکھ ہے اور کرونا کے کیسز ایک ہسپٹل میں سامنے آئے ہیں یاد رہے دوستو کہ چائنہ سے نکلنے والا کرونا اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے لیکن چائنیز حکومت نے موثر حکمت عملی اپناتے ہوئے اس کرونا پر کافی حد تک کابو پا لیا ہے تیبی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ فیس ماس کا چار دیواری کے اندر استعمال کرونا کیسز کی شرح میں ڈرامائی اور حیران ان حد تک کمی لاسکتا ہے کینیڈا کی سائمن فریزر یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق میں خاص مدت کے دوران فیس ماس کے اثرات کا جائزہ لیا گیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ چار دیواری کے اندر چہرے کو ماس سے ڈھاپنے سے ہر ہفتے نئے کیسز کی شرح میں چھالیس فیصد تک کمی لائی سابق بہارتی کرکٹر سوریش کمار نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا سابق کرکٹر بہارتی ریاست کیرالہ میں اپنے گھر میں مردہ حالت میں اس وقت پائے گئے جب ان کی اہلیہ اور بیٹے نے انہیں کمرے میں دیکھا ایک سابق کرکٹر نے بتایا کہ سوریش کمار ایک بہترین کھلاڑی تھے لیکن وہ بات بات پر جھگڑنے کے آتی تھے سوریش کمار نے بہتر فسٹ کلاس میچز کے لئے اور اس دوران انہوں نے ایک سو چیانمے وکس دی حاصل کی جبکہ ستتر کی عوصہ سے ایک ہزار چھے سو ستاون رنسکور بھی کیے جس میں سات سنچری اور نصف سنچریان شامل ہیں سوریش کمار انڈر نائنٹین کرکٹر ٹیسٹ میں راہل بیوٹ کے ساتھ ٹیسٹ ٹیم میں شامل رہے ہیں آسٹیلیا کے ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ کرونا کرنسی نوٹ موبائل فون کی سکرین اور بغیر زنگ والی دھات پر ایک ماہ تک زندہ رہ سکتا ہے آسٹیلیا کی نیشنل سائنس ایجنسی نے کرونا دوبارہ پھیلاؤ کے حوالے سے تحقیقی متعلق کیا ہے جس کے نتائی تیوی میکزین وائرالو جی جنگل میں شائع ہوئے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا تھنڈے موسم میں زیادہ طاقتور پایا گیا جبکہ سٹیل اور شیشے پر کارٹن سے زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے تحقیق کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ تیس سے چالیس ڈگری سینٹی گریٹ میں کرونا کا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے جبکہ اگر اسے کم درجہ حرارت یعنی سرد موسم ہو تو یہ مزید طاقتور ہو جاتا ہے تحقیقی روشنی میں ماہرین نے ایک بار پھر کہا ہے کہ کرونا ہمارے ساتھ طویل عرصے تک رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے پھیلنے کے وسائل بہت زیادہ ہیں اتوار کے روز شاہ جوئی جلہ میں طالبان کے زیرے حراست تنتالیس افراد جنہیں زیادہ تر سیکیورٹی فورسز کے ارکان تھے فرار ہو گئے فرار ہونے والے تنتالیس افراد میں سے دیالیس افغان آرمی اور پولیس کے میمبر تھے صدر ٹرم کے مالی معاملات پر اخبار نیو یار ٹائنز نے کچھ انکشافات کیے ہیں اخبار نے بتایا ہے کہ دو سو کمپنیوں گروپوں اور حکومتوں نے صدر ٹرم کو فائدہ پہنچایا بدلے میں ان کمپنیوں نے صدر ٹرم سے فائدہ اٹھایا فائدے گولف کی سیر دینر اور پوش ملاقاتوں میں پہنچائے گے اخبار کا لکھنا ہے کہ چھوٹے ملکوں کی شخصیات کا صدر ٹرم سے ملنا مشکل تھا ان شخصیات نے ہوتیل میں پیسے دے کر صدر ٹرم سے ملاقاتیں کی اخبار کا کہنا ہے کہ صدر ٹرم نے صدارت کے چار سو دن اپنے ہوتنوں اور ڈیزارس میں گزارے لوگ صدر ٹرم کو پیسے ادا کر کے ان سے کلب میں ملتے تھے ستر افراد اور گروپوں نے صدر ٹرم کی جائیدادوں پر ایگنز منفق کیے آرمینیا نے لڑائی بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آزربائی جان کے دوسرے بڑے شہر گینجا پر حملہ کر دیا آزربائی جان کے حکام کے مطابق اس میں مزید نو شہری مارے گئے ہیں جس میں تینتیس افراد زخمی بھی ہوئے ہیں آزربائی جان کا کہنا ہے کہ وہ خلاف ورزیوں کا جواب دینے کا مکمل حق رکھتے ہیں تاہم آرمینیا کا موقف ہے کہ سیس فائر کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ آزربائی جان پر جوابی کاروائی کی ہے لڑائی بندی کی خلاف ورزیوں پر روس کا کہنا ہے کہ عمل معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے معاہدے میں تیہ پانے والے نقاط پر مکمل عمل کیا جائے اور ایک دوسرے پر حملوں سے گریز کیا جائے ترکی نے آرمینیا کا آزربائی جان کے علاقے پر اس کاروائی پر مضمت کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ روس آرمینیا سے لڑائی بندی اور معاہدوں کی شکوں پر عمل درامت کروائے روس میں پچیس سالہ ماں کو اس وقت حراست میں لے لیا گیا جب وہ اپنی بیٹی کو آن لائن مارکیٹ میں فروف کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس لویزہ نامی چار بچوں کی ماں نے اپنی بیٹی کو گود دینے کے لیے آن لائن اشتحال لگایا تھا جس پر ایک جوڑے نے خاتون سے رابطہ کیا بچی کو گود لینے کا خواہش مند جوڑا دراصل قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے بھیجا گیا تھا جنہوں نے خفیہ کیمرے بھی لگا رکھے تھے جب ایک کیفے میں لویزہ نے اپنی بیٹی کو جوڑے کے حوالے کیا اور تین ہزار پاؤن لیے تو این اسی وقت وہاں چھپے اہلکاروں نے خاتون کو حراست میں لے لیا اس خاتون لویزہ نے اپنی بہن کو بتایا تھا کہ اس کی فروخ سے ملنے والے پیسوں سے وہ سب سے پہلے اپنے لیے پسندیدہ جوتے خریدے کی حراسانی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف بنگلہ دیش میں ملک گیر سطح پر احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں کئی واقعات کے تناظر میں لوگوں میں غم و غصہ پایا گیا اور اسی سبب تمام بڑے شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے انسانی حقوق کے لیے سرگرم ایک مقامی گروپ کے مطابق اس سال جنوری تاں ستمبر بنگلہ دیش میں ایسے ایک ہزار سے اوپر واقعات ریپورٹ کیے جا چکے ہیں ایک تازہ ریپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں انتیس ملین خواتین مختلف صورتوں میں گلامی کر رہی ہیں واقفری نامی غیر سرکاری تنظیم کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جبری مشکت کرز کے بدلے کام جبری شادی اور دیگر صورتوں میں وسیع پیمانے پر عورتوں کا احتحصال جاری ہے ریپورٹ کے مطابق ہر ایک سو تیس میں سے ایک عورت اس صورتحال سے متاثر ہے جبری شادیوں کے متاثرین میں چوراسی فیصد اور جبری مشکت کے متاثرین میں عورتوں کا تناسب چون فیصد ہے اسرائیل نے مشرق وستہ میں اسرائیلی اہلکاروں کی برتری کو پڑوسی عرب ریاستوں میں قائم رکھنے کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ قطر کو ایف تھرٹی فائیو تیاروں کی فروخت نہیں چاہتے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کی طرف سے تیارے قطر کو فروخت کرنے کی مخالفت کرے گا جرمن دار الحکومت برلن کے شہریوں کو ستر برس کے دوران پہلی مرتبہ رات کے کرفیو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کرونا کی دوسری لہر شدت افتیار کرتی جا رہی ہے نصف شف سے کچھ دیر پہلے دکانیں بند ہو گئی بار اور ریسٹوران بھی ویران ہو گئے برلن کے کئی علاقوں میں سات روز کے دوران ایک لاکھ آبادی میں پچاس سے زائد کرونا سے متاثرہ مریض سامنے آنے کے بعد حکومت نے سخت اقتعامات متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے رات کے کرفیو کا آغاز شب گیارہ بجے اور احتتام صبح چھے بجے ہو گا مالٹا میں مقیم پاکستانی طالبہ آمنہ خانے پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے آمنہ خان مالٹا میں پہلی پاکستانی طالبہ ہے جس نے بون کینسر پر ویسرچ کا اعزاز حاصل کر کے ملک اور قوم کا سرفخر سے بلند کر دیا ہے اس سے پہلے وہ بلڈ کینسر پر ریسرچ کر چکی ہیں جس کے بہت اچھے ریزرٹس آ رہے ہیں اور اس نے بون کینسر کے لیے وہی ٹریٹمنٹ استعمال کی ہے آمنہ خان کی اس کامیابی پر مالٹا کے صدر جارج ویلا نے اس سے ملاقات کی ہے اور اس کی اکافشوں کو سراہا ہے جارج ویلا نے کہا کہ جب وہ پڑھتے تھے اس وقت کینسر کا علاج ممکن نہیں تھا جس کی وجہ سے بہت سے افراد کی موت ہو جاتی تھی ان کا کہنا تھا کہ اب ان ریسرچ اور عدویات کی وجہ سے کافی حد تک لوگ صحتیاب ہو رہے ہیں دوستو اس طریقے علاج سے صحت مند ہڈیوں کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ صرف کینسر کو ختم کیا جا سکے گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی